بسم اللہ الرحمن الرحیم گزر گئے ہیں اور معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی دہشتگردی جاری ہے غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سب سے بڑا حامی بھارت ہے جو کہ مودی کی مسلمان دشمنی کا ثبوت ہے فلسطین میں قائم اقوام متحدہ کے انسائرت میں پناہگزین کیمپ پر اسرائیلی فوج نے بہمانہ بمباری کی جس کے نتیجے میں چالیس معصوم فلسطینی شہید اور سو سے زائد زخمی ہو گئے حملے میں اسرائیل نے بھارتی ساختہ موزائل سے پناہگزین کیمپ کو نشانہ بنایا جو کہ موزائل پر لگے میڈن انڈیا لیبل سے واضح ہے جنوری دوہزار چوبیس میں بھارتی دفاعی کمپنی میونیشنز انڈیا لیمیٹیڈ کی جانب سے اسرائیل کو گولہ بارود اور دھما کا خیج مواد فراہم کیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کمپنی میونیشنز انڈیا لیمیٹیڈ کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی دوسری برامت کی بھی زیر غور دوسری برامت کی بھی زیر غور ہے روانسالوی آڈانی گروپ کے ڈرون بھارت سے اسرائیل بھیج گئے تھے جو غزہ میں نہتے مسلمانوں پر استعمال کیا گئے پلسطین میں بھارتی موزائلوں کا استعمال واضح کرتا ہے کہ بھارت اسرائیل کا یہ گھٹ جوڑ دنیا کو ایک خطرناک جنگ میں دکیل رہا ہے ایسے میں غزہ سے شروع ہونے والی جنگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی جو گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کے لیے ناغذیر ہے تاریخ سے ثابت ہے کہ اسرائیل کی ہر جنگ کا مقصد مسلمانوں کے مزید علاقے ہڑپ کرنا تھا مودی کا اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کو اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا گیا اگر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو غزہ میں بچوں کے خلاف انسان حقوق کی سنگین خلاف برزیوں پر بلیک لسٹ میں شامل کر لیا گیا عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یون بلیک لسٹ میں روز افغانستان، سومالیا، شام، یمن، دھائش اور بوکو حرام بھی شامل ہیں اقوام متحدہ کی رپورٹ جون کے آخر تک شائع کر دی جائے گی ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ میں کم از کم پانچ میں سے چار بچے بہتر گھنٹوں میں سے پورا ایک دن خورا کے بغیر رہے دوسری جانب یون انسانی حقوق کے عہدے داروں نے اسرائیل کو یون بلیک لسٹ میں شامل کیے جانے کا خیرمک دم کیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فوجی امداد میں تاخیر پر جو بارڈن نے یوکرینی صدر سے ماوی مانگ لی روز کے خلاف جنگ میں فوجی امداد میں تاخیر ہونے پر امریکی صدر جو بارڈن نے اپنے یوکرینی ہم منصف ولادی میر زلنسکی سے مافی مانگ لی پیرس میں ملاقات کے دران امریکی صدر جو بارڈن نے امریکی ہم منصف ولادی میر زلنسکی کو روس کے خلاف اپنے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ امداد میں تاخیر کانگریس میں مجود کچھ ریپبلیکن عراقین کی وجہ سے ہوئی صدر جو بارڈن نے کہا کہ آپ جھکے نہیں اور غیر معمولی طریقے سے لڑے امریکہ بھی یوکرین کے ساتھ کھڑا رہے گا جواب میں یوکرینی صدر غلادی میرز لنسکی نے کہا کہ روس کے خلاف جنگ میں آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت اہم تھا ہمیں یقین ہے کہ آپ مکمل طور پر ہمارے ساتھ رہیں گے دوسری جانب امریکی وزر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کو دیئے جانے والے نئے فوجی امدادی پیکج میں گولہ باروز میں تیارہ شکن مزائل بھی شامل ہوں گے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں مودی نوجون کو تیسری مدد کے لیے وزر آسم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے ترجمان اینڈ یہ ترجمان نیشنل ڈیموکریٹک ایلائنس نے کہا ہے کہ مودی نوجون کو تیسری مدد کے لیے وزر آسم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں نئی حکومت کے تشکیل پر بی جے پی اور اتحادی جماعتوں کے درمیان حتمی باتچیت آج ہوگی میٹنگ میں اتحادی جماعت نریندر مودی کو اپنا رہنما منخب کریں گی بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ میٹنگ کے بعد مودی بھارتی صدر سے ملاقات میں حکومت بنانے کا دعویٰ کریں گے بھارتی میڈیا کے مطابق یہ پہلا موقع ہوگا کہ بی جے پی کو حکومت سازی کے لیے علاقہ جماعتوں کی ہمائے درکار ہے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافے پر غور شروع کر دیا امریکہ نے اشنوں سے جاری کٹوٹی پولیسی ختم کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافے پر غور شروع کر دیا امریکی میڈیا کے مطابق یہ اقدام روس اور چین سے مقابلے کی خاطر کیا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے ڈائریکٹر کے حوالے سے امریکہ کی نئی حکمت عملی میں مقابلے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے روسی میڈیا کے مطابق صدر جو بائڈن نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی شرائط سے متعلق تازہ ترین ایگزیکٹیو آرڈر پر حال ہی میں دستخط کیے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہدایت دی گئی ہے ان میں چین کے ایٹمی ہتھیاروں کی ترقی اور اضافے سے نمٹنے پر زور دیا گیا امریکہ کی جانت سے روس شمالی کوریا اور چین سے ایک ساتھ نمٹنے کے لیے خبردار کیا گیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی ممالک کے مجموعی ایٹمی ہتھیار بھی روس کے ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے غیر ملکی خبرصائی دارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر نے کہا ہے کہ یکرین میں فتح کے لیے روس کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں مغربی ممالک کے مجموعی ایٹمی ہتھیار بھی روس کے ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے دوسری جانب امریکی میڈیا رپورٹ میں بدایا گیا ہے کہ امریکہ نے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافے پر غور شروع کر دیا یہ اقدام روس اور چین سے مقابل کی خاطر کیا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بارڈن نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی شراج سے متعلق ایگزیکٹیو آرڈر پر دستخط کر دیئے ہیں خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم اور چینی صدر کی ملاقات وزیراعظم شہباز شریف کی چین کے صدر شی جنپنگ سے ملاقات ہوئی جس میں دونوں رہنماؤں نے پاک چین اقتصادی رہداری کی اپگریڈیشن اور فیس ٹو پر اتفاہ کیا وزیراعظم ہاؤس کی جانت سے جاری آلامی کے مطابق شہباز شریف نے آج بیجنگ کے تاریخی گریٹ ہال آف دی پیپل میں چینی صدر شی جنپنگ سے تفیل اور تفصیلی ملاقات کی چینی صدر کا اہداز سنبھالنے کے بعد دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات تھی جس میں وفاقی وزیراعظم اور عالی حکام بھی موجود تھے وزیراعظم نے چین میں برتفاع استقبال پر صدر شی جنپنگ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے دوہزار پندرہ میں صدر شی جنپنگ کے پاکستان کے تاریخی دورے کا حوالہ دیا اور پاک چین اقتصادی رہداری کو بزابتہ فاعل کرنے کا تذکرہ بھی کیا جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہوا اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان موجود پائیدار شراکتداری کی توسیق کی اور اسے مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں چمن میں صورتحال بدستور کشیدہ چمن میں صورتحال تیسرے روز بھی کشیدہ مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے آداروں کے درمیان جھڑپیں آٹھ سیکیورٹی حلکاروں سمیت بیس افراد زخمی ہو گئے زخمی کوئی تعداد ساٹھ ہو چکی ہے سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین اور ریلیوں کے دوران سرکاری وانیجی عملہ کو نقصان پہنچانے اور سیکیورٹی حکام پر حملہ کرنے پر پینتانیس افراد کو گرفتار کر لیا سرکاری آمارتوں پر حملہ اور تشدد کے سوا کوئٹہ اور چمن کے درمیان مسافر ٹرینڈ سروس محتر رہی چمن میں پاک افغان سرحدی گزرگاہ پر آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی شرائط کے خلاف گزشتہ کئی ماہ سے احتجاج جاری ہے تاہم دورت قبل دھرنے کے شرکہ کی جانب سے پولیو مہم میں رکافتیں ڈالنے کے بعد مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکار آمنے سامنے آگئے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر وہ جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکے گا اللہ نے کے بعد